اسلام علیکم دوستو آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ انڈیا کے کس کھلاری کو نسلی تاثب کا سامنا کرنا پڑا اور کس کھلاری نے ان سے پھر معافی بھی مانگی یہ سب کچھ آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لیکن دوستو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کا آخر تک لازمی دیکھئے اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے آئیے دوستو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ واضح رہے بارتی ٹیم کے ہمرا دورہ سیلیا پر مجود محمد سیراج کو سیدنی ٹیس کے تیسرے روز سٹیڈیو میں مجوش آیا کہ ان کرکٹ کے جانب سے ان پر نسل پرستانہ جملے کسے گئے تھے سیڈنی کرکٹ کے تیسرے روز کے کھیل کے آخری شیشن میں جب محمد سیراج بانڈری پر فیلڈنگ کر رہے تھے تو ان پر نسل پرستانہ جملے کسے گئے محمد سیراج نے اس واقعہ کو فوری طور پر اپنے کپتان عجیق کے رہانے کو بتایا تھا غیر ملکی میڈی ارپورٹ کے مطابق ڈیویڈ وارنل نے محمد سیراج کے ساتھ پیش آئے اس واقعہ کی شدید الفاظ میں مضمت کی ہے ڈیویڈ وارنل نے اپنے ایک پیغام میں لکھا محمد سیراج سے معافی مانگنا چاہتا ہوں کیونکہ نسل پرستانہ جملے کسی بھی طرح کہیں بھی قابلے قبول نہیں ہیں ساتھ میں انہوں نے اپنے ہوم کرون سے بھی اپیل کر دی ہے کہ اگلے بیعت میں بہتر رویہ کا مظاہرہ کریں